بات کرتا ہے بے تعلق دور کی باتیں ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ زہر کی حرد زہر ہوگی تو پھر کیا ہوگا اس کے بات فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ روس میں میں اپنے متبعین کو ریت کے ذروں کی طرح پھیلا ہوا دیکھتا ہوں اب چند سال پہلے تک اس پشگوئی کے پورا ہونے کے کوئی اثار دکھائی نہیں دے رہے تھے کیونکہ روس تو ایک ایسی خدا کی دشمن طاقت تھی کہ کوئی مذہب بھی وہاں پر اپنے بھی سکتا تھا پھر وہ واقعات ہوئے جو آپ کے سامنے ہیں انقلاب برپا ہوئے وہاں جماعت احمدیہ کو نفوذ ہوا اور اللہ تعالی کے فضل سے اکثر مسلم ریاستوں میں خصوصیت سے اور روس میں بھی جماعت احمدیہ کی طرف رجحان شروع ہو چکا ہے بڑی تیزی کے ساتھ یہاں تک آپ اندازہ کریں کہ خازان جو روس کی سب سے بڑی رشیہ کی امسواری سوویٹ یونین کی رشیہ کے بعد سب سے بڑی سٹیٹ ہے قازقستان قازقستان اس کا رقبہ ہندوستان کے برابر ہے اس سٹیٹ میں احمدیت کی طرف رجحان اس طرح شروع ہوا کہ ان کا ایک ٹیلیوین کا نمائندہ آیا اور اس کا تعرف مجھ سے ہوا پھر بقاعدہ مجھ سے اجازت لے کے وہاں سے ایک ٹیم آئی ہے اور انہوں نے میری ریکارڈنگ کی اور ابھی رالان صاحب اور ان کے ایک ساتھی جو مشیر ہیں پریزیڈنٹ کے وہ احمدی ہو چکے ہیں ان کے ایک ساتھی جو وہاں کے سب سے بڑے مغنی ہیں جو کلاسیکل ملزک کے چوٹی کے استاد سمجھ جاتے ہیں وہ بھی احمدی ہوئے لیکن انٹیلیجنشیا میں قصل سے وہاں احمدی ہونے شروع ہوئے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو آپ کی فلم تھی ٹیلیوین نے اتاری تھی وہ کازکستان میں چھے دفعہ دکھائی جا چکی ہے کازکستان کی ٹیلیوین پر اور ابھی تک مطالبے پورے نہیں ہو رہا ہے میں نے ایک مضمون لکھا جس میں یوروس میں ہونے والی تبدیلیوں کا تذیعہ کر کے اہل روس کو ایک تنبیہ کی تھی کہ تم ایک نظام کے چکر سے باہر نکلے ہو لیکن خطرات سے باہر نہیں نکلے یہ یہ باتیں یہ یہ اندھیریں تمہارے سامنے کھڑے ہیں اگر تم نے آنکھیں نہ کھولی تو ان میں یہ گڑے ہیں یہاں ڈوب ہو گئے تھے وہ مضمون روس کے سب سے کسیر الرشاہت اخبار میں پورا منوان پورا شائع کیا گیا اور اس پر اس کے مطالبے شروع ہوئے کہ اس چس کے خیالات معلوم ہونے چاہیے اور ماسکو کی ٹیلیوین کے نمائندے یہاں پہنچے انہوں نے میرا انٹریو کیا اور ماسکو ٹیلیوین سے وہ مشتہر ہوا اس کی مقبولیت کے ویسے پھر وہ دوبارہ آئے اور پھر انٹریو کیا اور اس کو بار بار دکھایا گیا تو وہ باتیں جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اس زمانے میں لکھی تھیں جب ارزار روس اپنی عظمت کے آخری مقام تک پہنچا ہوا تھا اور بعد میں جو انقلاب آیا اس نے مذہب کا ہی صفایہ کر دیا تھا آپ کو کیسے خود کس نے بتایا کیسے بتایا کہ وہاں احمدیت کے نفوس کے لیے خدا تعالیٰ قصد سے سمان پیدا فرمائے گا میری خلافت کے زمانے میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ بھی اتفاق نہیں ہے جہاں پشگوئیوں کی بات ہو رہی ہے میں بتا رہا ہوں کہ خدا تو وہ مسلسل جاری رہنے والی ہستی ہے وہ ایک پشگوئی کو ایک وقت بیان کرتا ہے اس کی تائید میں آگے پھر اس مضمون کو آگے چلانے کے لیے یقین پیدا کرنے کے لیے اس کے بات کے ظہور پذیر ہونے والے واقعات کو دوبارہ بتاتا ہے میں چھوٹا سا بچہ تھا بھی جب چھوٹا بچہ اتنا نہیں ہے نہیں کوئی میری عمر ہوگی تیرہ چودہ سال کی جب میرے والد حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے ایک عجیب رویہ دیکھی اور وہ رویہ یہ تھی یہ چھپی ہوئی اخبارات میں ہم شاعر کر چکے ہیں کہ میں ایک علاقی یوں لگتا ہے میں گھرہ ہوں اور کچھ فوجی ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں اور مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ علاقہ میرے لیے یہ محفوظ نہیں رہا اس وقت میں دیکھتا ہوں تو میری ایک ہی بیوی میرے ساتھ ہے مریم یعنی امی طاہر ان کو کہا جاتا تھا طاہر کی والدہ لیکن ان کا جو بچہ ہے وہ چھوٹا سا ہے یعنی بڑے مجھے طاہر کے طور پر یہ بھی خاص شان ہے الہی پیغامات کی تو میں اس کو گودی میں اٹھا لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں چلو یہاں سے ہجرت کر جائیں اس علاقے میں رہنا اب محفوظ نہیں رہا اور فوجیوں سے خطرہ ہے آپ کو نہیں حضرت مسلم اور میرے والد کو اس لیے مجھے بھی ساتھ اٹھا کے لے چلتے ہیں کہتے ہیں جب میں جاتا ہوں تو آگے ایک ایسی ٹیریٹری میں پہنچتا ہوں جو میرے لئے اجنبی ہے اور میں وہاں پوچھتا ہوں کہ یہ کون سا علاقہ ہے تو وہ کہتے ہیں یہ روس کا علاقہ ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ روس کا علاقہ یہ آپ کون لوگ ہیں تو رازداری سے کہتے ہیں ہم احمدی ہیں لیکن ابھی ہم کھل کر بات نہیں کرتے اس لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اب یہ رویہ آئی اور گزرگی اور آپ کسی کو تعبیر سمجھ نہیں کہ کیا واقعہ ہونے والا ہے یہ میرے دور خلافت میں روس سے کونٹیکٹ ہونا اور احمدیت کا وہاں نفوظ ہونا اس رویہ میں دراصل پہلے بتا دیا گیا تھا کسی اور خلیخوں کے وقت میں یہ واقعہ نہیں ہوا پس یہ جو اشارے ہیں خدا تعالیٰ کے اگر انسان تاثر سے پاک ہو کر دیکھے تو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتے چلے جاتے ہیں یہ تو عمومی گفتگو ہے اب اپنا اگلا موین سوال فرمائیے سو آپ کے جو ویسے تو میں نے بک آپ کے لیے ہے یہ پڑھنے کے لیے بڑی اچھی بک ہے فیکٹس تو فکشن لیکن اس کا مطلب یہ آپ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیان جو تھے ان کی جو نبوتیں تھیں یا ان کی جو پروفیسیز تھیں وہ اب کانٹینیو ڈھر آپ میں بھی فلفل ہو رہی ہیں درست ہے اور کچھ جو نبوتیں وہ ابھی پوری نہیں ہوئیں ابھی نہیں ہوئیں درست ہے لیکن وہ محمدی بھئیوں والی بات تیسری وہ بھی کہیے وہ پوری نہیں ہوئیں نہیں میں نے بھی کہا پوری نہیں ہوئیں کہ آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پیشگوئی پوری نہیں ہونی سے مراد میری یہ تھی کہ ابھی اس کے پورا ہونے کا وقت نہیں آیا یعنی اسی زمانے میں ختم نہیں ہو گئیں اور ریت کی ضرروں کی طرح ابھی آپ اگر خدا زندہ رکھے آپ کو تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اسی طرح پوری ہوگی یہ مطلب تھا جو نہیں پوری ہونے کا معنی آپ سمجھیں وہ میرا مطلب نہیں ہے تب ہی میں گھبرا گیا تھا میں آپ کو کہہ ٹھہریں ٹھہریں محمدی بھئیوں کا سوال کر کے جائیں کانٹینیوڈ فلفلمنٹ او پروفیسیز کانٹینیوڈ نے مجھے خبر دی ہے کہ میری شادی یہاں ہوگی وہ جب حصہ پڑھتے ہیں تو لگتا ہے اس میں کوئی استثناء کی گجائش نہیں لیکن ساتھی یہ بھی خبر دی کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو اللہ کی یہ سزا ان پر پڑے گی اگر حتمی معنی وہی تھے جو اس حصے کو پڑھ کر سمجھاتے ہیں تو یہ استثناء کی کھرکی کیوں کھولی گئی اور جو سزا بتائے گی اس میں یہ تھا کہ محمدی بیگم کا باپ مرے گا پہلے اور اتنی دیر کے اندر اندر مر جائے گا اس کے بعد اس کے دامات کی پھر باری آئے گی اور پھر ہے